ہیلو دوستو نمستے میں ہوں سنیتا وائل ریسپی چیک چینل میں آپ کا سواگت ہے آج ہم بنائیں گے ٹیسٹی سے باجری اور گے ہوں کے آٹے کے ڈوکلیا یہ کھانے میں ٹیسٹی اور ہیلدھی بھی ہوتے ہیں تو آئیے یہ سپیشل ایک ٹریشنل ریسپی ہے جو میں آپ کے ساتھ آج شیئر کروں گے آئیے اسے بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ایک بڑا پتیلہ لیں گے اس میں ہم ڈائی سو یا تین سو گرام کے قریب گھڑ ڈالیں گے گھڑ ڈالنے کے بعد اس میں ہم آدھا لیٹر کے قریب پانی ڈالیں گے پانی ڈال کر اسے اچھے سے اوبال لیں گے تو اب ہم ایک بڑا برطن لیں گے اور اس میں لگ بگر ڈیٹھ لیٹر کے قریب پانی ڈالیں گے پانی ڈالنے کے بعد اب ہم اس میں چھوٹی چھوٹی توڑ کر لکڑیاں ڈالیں گے جس سے یہ پانی کے تھوڑا سا اوپر رکھیں گے جس سے ہمارے جو ڈوکلیاں ہیں وہ نیچے نہ لگے تو اسی طرح سے اسے تیار کر لیں گے اب ہم سب سے پہلے باجری کا آٹا گنتے کے باجری کا ایک کلو آٹا لیا ہے میں نے یہاں پر اس میں تھوڑی سی ہم اجوائن کو کرش کر کے ڈال دیں گے اجوائن کو ہمیشہ تھوڑا سا کرش کر کے ڈالیں اجوائن کرش کر کے ڈالنے کے بعد اب ہم اس میں سواد کے انصار نمک ڈال دیں گے زیادہ نمک نہیں ڈالیں گے تھوڑا ہی ہم اس میں نمک ڈالیں گے اور اب سبھی چیزوں کو اچھے سے مکس کر دیں گے اچھے سے اچھے سے مکس کر لیجئے مکس ہونے کے بعد اب ہم اس میں تھوڑا سا گنگنہ پانی ڈال کر آٹے کو گھوت لیں گے جیسے ہم نورمل بازری کے روٹی کیلئے آٹا گنتے ہیں اسی طرح سے ہم آٹا گھوت کر تیار کر لیں گے نہ تو ہم جاتا سکتا آٹا لگائیں گے اور نہ ہی بلکل ملائم ٹھیک جیسے روٹی کے لئے آٹا لگاتے ہیں اسی طرح سے آٹا لگا کر تیار کر لیں گے تو یہاں پر ہم نے بازری کی آٹا لگا کر تیار کر لیا ہے اب ہم تھوڑا سا آٹا لیں گے اور بلکل پیڑے کی طرح بنائیں گے جیسے روٹی بنانے کے لئے پیڑا بناتے ہیں اسی طرح سے بنا کر تیار کر لیں گے اسے دشری بہشہ میں ڈوکلیا کہتے ہیں اسے دکھنے میں پیڑکولر ڈونیٹ جیسا ہوتا ہے اب ہم اسے اوپر سے تھوڑا سا الگ کر دیں گے اور بیچ میں اس کے ہم تھوڑا سا چھیت کر دیں گے جسے اس میں پکنے میں آسانی ہوگی اسے ہم واپدارہ پکا کر تیار کریں گے اسی طرح سے ہم سارے بازری کے ڈوکلیا بنا کر تیار کر لیں گے تو یہاں پر ہمارے بازری کے سارے ڈوکلیاں بن کر تیار ہو گئے ہیں اب ہم جو ہم نے پتیلہ پانی کا ڈالا تھا اس میں لکڑیاں ڈالی تھی چھوٹ چھوٹی کر کے اس لکڑیوں کے اوپر ہم ایک ایک کر کے یہ سبی کو سجا دیں گے یہاں پر ہم ایک بات کا دیان رکھیں گے کہ یہ بالکل ہے ان کے پانی نہیں لگنا چاہیے اسے ہم واپ یعنی سٹیم دے کر پکائیں گے آپ جائے تو سٹیمر میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن آج ہم اسے ٹریڈریشنل طریقے سے بنا رہے ہیں تو یہاں پر ایک ایک کر کے سارے ہم اس کے اوپر رکھ دیں گے تو یہاں پر ہم نے سارے ایک بار میں رکھ دیئے ہیں اب ہم دوسرے جو ہم گہوں کے آٹے اور گڑکے بنائیں گے وہ بنا کر تیار کریں گے اس کے لئے بھی قریب ایک کلو گہوں کا آٹا لیں گے یہاں پر گہوں کے آٹا لینے کے بعد اب ہم اس میں کٹا ہوا ناریل ڈالیں گے آپ چاہیں تو اس میں کوئی بھی ڈرائی فروٹ ڈال سکتے ہیں میں یہاں پر صرف اس میں ناریل ڈال رہی ہوں ناریل کے بعد اب ہم اس میں تھوڑی سی شونف کو کرش کر کے ڈال دیں گے شونف ڈالنے سے اس کا ٹیشٹ اور سواد بڑھ جائے گا تو اچھے سے ہم اس میں شونف ڈال دیں گے اور اب ہم نے جو گڑو ابال کر رکھا تھا اسے سے ہمیں شونف اور ناریل کو اچھے سے مکس کر دیں گے مکس کرنے کے بعد جو ہم نے گڑو بال کر رکھا تھا وہ اس میں ہم ڈال دیں گے اور اس کا بالکل نرم ملائم سا آٹا گھوت کر تیار کر لیں گے تو گہوں کا آٹا ہم نے اچھے سے گھوت کر تیار کر لیا ہے اب ہم اسی طرح سے جیسے ہم باجری کے ڈونٹ یعنی ڈوکلیا بنائے تھے اسی طرح سے اس کے بنا کر تیار کر لیں گے بلکل پیڑے جیسا سائز بنا لیں گے اور اوپر سے تھوڑا سا دباب دیتے ہوئے اسے پتلا کر لیں گے اس طرح سے اس کے اوپر ہتھلی سے تھوڑا سا دباب دیں گے جس سے یہ گول اور تھوڑا سا پتلا ہو جائے گا اس کے بعد ہم اس کے اندر چھید انگلی سے چھید کر دیں گے تو یہ ہمارے ڈوکلیا بن کر تیار ہے اسی طرح سے ہم سارے کے ہوں کے بنا کر کے ہوں کے آٹے کے بنا کر تیار کر لیں گے تو پتلا میں ہم نے تھوڑی سی لکڑیاں اور سجا لیا اب لکڑیوں کے اوپر اسے ہم کے ہوں کے ڈوکلیاں کو رکھ دیں گے اس کے اندر سجا دیں گے تو سارے جو ڈوکلیاں ہم نے بنایا تھے وہ اس کے اندر ڈال دیا ہے اب ہم اس کے اوپر پلیٹ لگائیں گے پلیٹ لگانے کے بعد ہم تھوڑا سا گہوں کا آٹا گھوٹیں گے اور اس کے اوپر اسے بھوڑی طرح سے بند کر دیں گے جسے یہ باف اس میں سے باہر نہ نکلے اس طرح ہم پورے پتلے کو اور پلیٹ کو کور کر دیں گے تو یہاں پر ہم نے پتلے کے موں کو اچھے سے کور کر دیا جسے باف بلکل بھی باہر نہ نکلے اب ہم اسے چلے پر پکائیں گے چلے پر چڑھانے کے بعد اب ہم اسے دیمی آنس پر 30-32 منٹ تک پکائیں گے اس کے اوپر پلیٹ کے اوپر تھوڑا سا وزن رکھ دیں گے جسے پلیٹ اچھ لینا تو جب تک پکانے کے بعد جب تک یہ اوپر کا آٹاچ ہی طرح سے پک نہیں جاتا تب تک ہم اسے پکائیں گے تو یہ ہمارے نکلے بلکل بن کر تیار ہے اب ہم چاکو کی سائتہ سے اسے اکھاڑ لیں گے یہاں پر اکھاڑتے سے میں ایک بات کا دیان رکھیں کیونکہ اس کے اندر واف ہے اس سے آپ کا ہاتھ بھی چل سکتا ہے اس لئے ہم اسے پوری ساوڑانی کے ساتھ اکھاڑیں گے اور اب ہم اسے چمٹے سے نکال لیں گے تو یہ ہمارے ٹیسٹی اور یمیڈو کے لیے بن کر تیار ہو گئے ہیں تھوڑی سی واف نکلنے کے بعد ہم اسے باہر نکالیں گے تو یہاں پر اب واف کافی نکل چکی ہے اب ہم اسے گرم گرم کو ایک چمٹے کی مدد سے باہر نکالیں گے دیکھیں دیکھنے میں کتنی ٹیسٹی ہو رہا ہے یمیڈو لگ رہے ہیں اسی طرح سے ہم سارے باہر نکالیں گے گیاں کے ہٹے کے ڈوکلیں نکالنے کے بعد اب ہم اس کے اوپر سے لکڑیاں ہٹا دیں گے اور لکڑیاں ہٹانے کے بعد ہم اس میں سے بازری کے نکالیں گے نکالتے سے ہمیں تھوڑی سی سافدانی بڑھتے کیونکہ پتلہ بھی گرم ہے اور اندر پانی ہے وہ بھی گرم ہے تو پہلے ہم لکڑیاں ہٹا دیں گے اور اس کے بعد ہم ڈوکلیوں کو نکال لیں گے آپ انہیں تھوڑا سا ہاتھ کی مدد سے نکال سکتے ہیں کیونکہ چمٹے سے یہ جلدی ٹوٹنے لگ جاتے ہیں کیونکہ بازری کا آٹا جلدی سے ٹوٹ جاتا ہے تو اس طرح کر کے دیرے دیرے ہم ہاتھ سے نکال کر تیار کر لیں گے تو یہ امپرہ راجستان کے فیمز اور ایک ٹرڈیشنل ریسپی ہماری جو بن کر تیار ہے تو یہ ڈوکلی ہمارے بن کر تیار ہے اب ہم اسے گی اور شکر کے شاہت چوری بنائیں گے سب سے پہلے ہم بازری کے دو ڈوکلی لیں گے اور انہیں اچھے سے بلکل باریک کر لیں گے تو باریک چوری بنانے کے بعد اب ہم اس میں اس میں سکر ڈالیں گے آپ اپنے نسار کا میں زیادہ ڈال سکتے ہیں اگر آپ زیادہ میٹھا کرتے ہیں تو تھوڑی سی زیادہ ڈال لیجئے یا تھوڑی ڈال لیجئے اب ہم اس میں لگ بگت کچھ گی ڈالیں گے جس سے یہ اچھی طرح سے چوری بن کر تیار ہو جائے اچھے سے گی ڈال لیجئے میں یہاں پر دیسی گی ڈال رہی ہوں تو اب ہم اسے ہاتھوں سے اچھی طرح سے چوری کٹ لیں گے تو یہاں پر ہماری بادری کی ڈوکلیوں کی چوری اچھی طرح سے بن کر تیار ہو گئی ہے اب ہم اسے ایک چھوٹی کٹوری میں نکال لیں گے اور سرو کر لیں گے آپ چاہیں تو اسے سیدھی یا اسے کڑی کے ساتھ کھایا جا سکتا ہے تو اب ہم جو گہوں کے ہاتھے کی ڈوکلیے بنائے تھے اس کی بھی ہم چوری بنائیں گے سب سے پہلے ہم ایک بڑا سا برطل لیں گے اور اس میں ہم دو ڈوکلیوں کو باریک کر لیں گے بلکل باریک اس میں تو میٹھا پہلے سے اوپر سے میٹھا ایڈ کرنے کی جرورت نہیں ہے تھوڑا سا باریک کر کے ہم اس کے اندر گھی ڈال لیں گے چوری کو باریک کرنے کے بعد اب ہم اس میں گھی ڈال لیں گے گھی ڈال کر اسے اچھے سے چور لیں گے تو یہ گاؤں میں بننے والی ایک پہمس ریسپی ہے جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جو کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی اور یمی لگتی ہے اور اتنی بھی ہیلدی بھی ہے جیسے کی صحت کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے تو یہاں پر نہ ہم نے اس میں چینی کا پریوگ کیا ہے تو اسے اچھے سے چوری کو کوٹ لیں گے اب ہم اسے بھی ایک الگ کٹوری میں نکال کر سروہ کر لیں گے تو یہ ہمارے ایک دیسی ریسپی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ٹرڈیشنل ریسپی جو کھانے میں ٹیسٹی اور ہیلدی ہے تو یہ ہمارے گہوں کے آٹے کی چوری بھی بن کر تیار ہے آج ہم نے اسے باف کے دارہ پکایا یہ کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی اور یمی لگتی ہے آپ اسے ایک بار جرور ٹرائی کیجئے گا تو گھون کی یہ ایک سپیشل ریسپی ہے جو آج میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے تو یہ آپ ایک بار اسے جرور ٹرائی کیجئے جو کھانے میں ٹیسٹی اور ہیلدی پی ہے تو یہ ریسپی آپ کو کسی لگی مجھے کومنٹ کر کے جرور بتانا میرے چینل کو لائک شیئر اور سسکرائب کرنا نہ بھولیں شییر